میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں جو اختلاف ہوتے ہیں اختلاف کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے سب میں کپڑے پہنے ہیں اگر چھوٹا سا ایک پتر کا ٹکڑا یا کوئی مطلب کانٹا وغیرہ آپ کی کمیس اور آپ کی کمر کے درمیان میں آج برداشت کر سکتے ہو بے چین ہوں گے کہ نہیں رات کو سو سکتے ہو اللہ نے مثال کیا دی اللہ نے کہا عورت وہ آپ کا لباس ہے اور تم عورت کا لباس ہو جس طرح میں اس لباس اور جسم کے درمیان تھرڈ پارٹی کو برداشت نہیں کر سکتا کیوں میرے والدین میرے اور میرے بیوی کے درمیان انوال ہوتے ہیں کیوں میرے ساس اور سسر میرے اور میرے بیوی کے درمیان انوال ہوتے ہیں میرے بیوی کیوں ایک تھرڈ پارٹی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل اندازی کرے ان کے درمیان انڈرسٹیننگ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ لڑکی شادی ہو گئی بٹ سٹل شی از اڈارٹر شنافتی کارڈ میں پاسپورٹ میں سب میں اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا بٹ وہ ذہنی طور سے مانتی نہیں ہے اس لیے کہ ماما بہت پیاری ہے شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی شوہر سیکنڈ درجہ پہ ہے جبکہ عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق جو ہے سیکنڈ پرائیٹی پہ جو رکھا جائے گا وہ اپنے شوہر کو رکھا جائے گا پھر شوہر کیوں یہ بھول جاتا ہے کہ جس طرح میرے اپنے ماں باپ کی مجھ پہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ تیرے تین باپ ہیں یہ عورت کو نہیں کہا یہ مرد شوہر کو کہا ہے ایک تیرا وہ باپ ہے جس نے تجھے جنہ ہے پیدا کیا ہے جس کو ہم پیرنٹس کہتے ہیں ایک تیرا وہ باپ ہے جس نے تجھے پڑھایا ہے تیرا استاذ ایک تیرا وہ باپ ہے جس نے اپنی پیاری بیٹی آپ کے نکاح میں دی ہے شوہر کیوں بھول جاتا ہے کہ اگر اس باپ کا مجھ پہ حق ہے تو اس باپ کا بھی ہے کیوں اس کو خیال نہیں رہتا پھر اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ عدانت جہاں پہ نہ ہو ہر رشتے کو اپنے لیول پہ رکھو ماں کو اپنی جگہ رکھو باپ کو اپنی جگہ رکھو بیوی کو اپنی جگہ رکھو ساتھ اور سسر کو اپنی جگہ رکھو میرے ماں باپ میں ان کے قربان ہو جاؤں بٹ دے آر سٹیل مائی پیرنٹس وہ میرے ماں باپ ہیں میرے بیوی کے نہیں ہیں اور اکثر غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو مجبور کرتے ہیں کہ نہ تو نے کرنا ہے میں نے خود کچھ نہیں کرنا بیوی اور شوہر دونوں اگر کزن بن جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بحث ہاؤسلہ نہیں ہے جواب آرگومنٹس تو ان کے درمیان تعلق ختم ہو جاتا ہے ہمارا ایک بزنس پارٹنر ہوتا ہے ہم اس کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں صحیح لیکن جو میرے لائف پارٹنر ہے میں اس کا کتنا لحاظ رکھتا ہوں بزنس پارٹنر کے لئے تو سب کچھ ماف ہے مگر جس نے زندگی شریک کی ہے اس کے لئے ماف نہیں ہے تو لہٰذا گھر ہے گھر تم لوگوں نے خود بنانا ہے میں بیوی دونوں بیٹھ جاؤ ایک ٹیبل پہ کہ ہمارے معاملات میں کوئی بھی دوسرا انٹرفیر نہیں کرے گا کسی دوسرے کو ہم حق نہیں دیں گے جو بھی ہوگا اپنا انڈسٹینڈنس کیا میں فیصلہ کریں گے کوئی پرابل نہیں ہے گھرن کی دیتا ہوں تجربہ کرو اور شکر ہے کہ میرے کونسلنگ کے وہ چلتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو اللہ پاک فائدہ دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو زندگی بدل جاتی ہے گھرن کا ماحول بدل جاتا ہے اس لئے کہ اس کو ختم کرو کچھ نہیں کیزئی کچھ نہیں کیزئی کچھ کیزئی کچھ نہیں ہے گھرنに موسیقی